بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق اطاف فرمائے زندگی کی بے شمار نعمتیں اطاف فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں مالک کرم فضل رحمت سے ہمیشہ بات بنتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر فکر میں رہیں اور اس کی بتائیوے رستے پر اس کے محبوب کی سنتوں پر اور محبوب کے غلاموں کے ساتھ نسبت پر چلتے رہیں تو بات بن جاتی ہے اگر ہم سنت سے دور ہیں تو پھر بربادی ہماری ہے آج اگر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سنتوں پر سرج کر کر دنیا میں کمیاب ہوگے چاہ کے جو بھی دنیا میں کام کرے گا فائدہ تو اس کا ہوگا ایک مسلمان ہے جو صرف سواب اور عذاب کے لیے سارے کام کرتا ہے اگر غیر مذہبی آپ کی سنت کے مطابق جی رہی ہے عمل تو کر رہے ہیں مسلمان نہیں ہیں مگر کام تو وہ کر رہے ہیں جو اللہ کے بابوب علیہ السلام نے کیے اگر وہ ایسے کر رہے ہیں تو دنیا میں کمیاب ہو رہے ہیں کیونکہ وہ عمل کر رہے ہیں ہم ہیں سواب اور عذاب کے اندر رہنے والے سواب عذاب کے چکر میں ہیں اس لیے پریکٹیکل عمل سے دوری رہتے ہیں اور وہ پریکٹیکل کر رہے ہیں اور دنیا پر چھائے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے زہری باطنی پاکسکی کو رکھنے کے لیے کپڑوں کو پاک رکھو اور نپاکی سے دور رہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ حکم ہماری ساری زندگی پر محیط ہے یہ ممکن ہی نہیں کوئی مسلمان بھی ہو اور نپاک بھی ہو کھانے پینے میں پاکی تو اللہ کے معبوب علیہ السلام میں کے ایک خاص عدا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ دوتے اور زیادہ تر وضو فرماتے ہیں عدرس سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہیں کہ میں نے توراک میں پڑھا تھا کہ کھانے سے کھانا کھانے کے بعد وضو رزق میں برکت کا باعث ہے میں نے اللہ کے معبوب علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دونوں موقع پر وضو کرنا برکت کا سبب ہے آج آپ کی جدید سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے اللہ کے معبوب علیہ السلام کی ہر سنت پر وہ لوگ تحقیق کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں مسلمانوں کے نبی نے جو بھی کیا اس کے اندر حکمتیں اور فائدہی فیدے ہیں ہم تو رہے سواب والے مگر وہ حکمتیں تلاش کرتے ہیں آج ان کی ریسرچ کہتی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دولو جو جرسیم کام کرنے کی وجہ سے ویسے آپ کے ہاتھوں کے ساتھ لگیں وہ جرسیم دور ہو جائیں گے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دولو کیونکہ جب اسی طرح کھانا کھاؤ گے تو وہی جرسیم آپ کے اندر جائیں گے اور بیماریاں پھیلیں گے اور اللہ کے معبوب علیہ السلام نے ہمیں ساڑھے چودہ صدیوں پہلے بتا دے اگر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دو گے تو بیماریوں سے بچو گے اگر وضو کر لوگے تو برکت ہی برکت ہوگی ہر لکمہ جو خون پیدا ہوگا وہ نور بن کر آئے گا وہ تمہیں نیکی کی طرف لے کر جائے گا مگر آج ہم جدید سینس کے کہنے پر تو یہ سارا کچھ کر رہی ہے سنت سمجھ کر نہیں اللہ کے معبوب نے تو ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا یورپی تحذیب جس کی تقلید ہمارے معاشرے کا فیشن ہے مغرب والے ایسے کرتے ہیں تو اب آپ کے مغرب والے بھی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دونا سیت مند رہنے کے لیے ضروری ہے اللہ کے معبوب علیہ السلام نے ساڑھے چودہ صدیوں پہلے بتایا تھا مگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی آپ کی مغرب جس کے پیچھے سب بھاگ رہے ہیں بچے سے لے کر بڑے تک جوان تو ماشاءاللہ چار سو بیس کی سپیڑ سے جا رہے ہیں مغرب ترقی کر گیا ہے تو مغربی اب زور دے رہا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دونا سیت مند رہنے کے لیے ضروری ہے اور ہاتھ دونے کا جو طریقہ اسلام نے ہمیں بتایا اللہ کے معبوب علیہ السلام نے ہمیں بتایا آج وہ اس کے پوسٹر بنا کر ہر طرف شیئر کر رہے ہیں اشتہار لگوا رہے ہیں اس طرح کھانا کھانے کے بعد ہاتھ مو دونا کلی کرنا بھی کامل صدق لیکن ہمارے لیے تو ہم مسلمان ہیں یہ عبادت بھی ہے افسوس پھر بھی بہت کم ہم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں ہمارے لیے کلی کرنا ناک میں پانی ڈالا ہم جو وضو کرنا آپ کی مغرب کہہ رہی ہے کہ اس طرح کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد کریں تو آپ سے تمند رہیں گے مگر مسلمان کے لیے تو عبادت ہی عبادت ہے اگر ہم عمل کی طرف آ جائیں تو کھانا جب شروع کرنے لگیں تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں سمجھائیں جائیں اللہ کے معبوب علیہ السلام کا جو سنت مبارک ہے آپ کا جو طریقہ ہے کھانا شروع کرنے سے پہلے لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لی آجیں جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پاک کلمے سے کھانے کی ابتدا کرتے ہیں تو حضرت عزیفر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے معبوب علیہ السلام نے رشاد فرمایا اگر کھانے پر اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا جائے تو شیطان اس کھانے کو کھانے سے باغ جاتا ہے اگر نام نہ لیا جائے یعنی بسم اللہ نہ پڑی جائے تو اس کھانے کو وہ اپنے لئے حلال سمجھتا ہے اس لئے بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں پیٹی نہیں بھر رہا کس وجہ سے کہ برکت ہی نہیں ہوگی کھانے پر اگر اللہ تعالیٰ کے مقدس نام سے شروع کیا جائے تو اس میں برکت پڑ جاتی ہے یعنی جتنا کھانا مجود ہو اسی کھان میں کھانے والے مطمئن ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ برکت یہ بھی ہے کہ کھانا جسمانی اور روحانی سید کے لئے امدہ ہو جاتا ہے ورنہ کھانے سے پیٹ تو بر سکتا ہے لیکن سید کے فوائد نہیں ملتے اس لئے کھانے سے پورا پورا فیدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے اگر بھول جائیں تو جب یاد آئے پڑھ لیں عزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے معبوب علیہ السلام نے حکم دیا کہ جو شخص کھانا کھانے لگے اور خدا کا نام لینا بھول جائے جب یاد آئے تو اس کو چاہیے کہ یہ لفاظ کہے بسم اللہ اول و آخر درمیان میں جب یاد آئے تو پھر بھی برکت ہی برکت ہے اللہ کے معبوب علیہ السلام کے ان فرمان کے بطابق والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ڈالیں اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ خود بلندواز سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بچوں کو عادت پڑھیں پھر ایسی عادت پڑھیں کہ جب آپ بھول جائیں گے آپ کے بچے آپ کو یاد کریا کریں گے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں فائدہ یہ ہوگا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور سنت کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا اپنے جانے والوں کا اور اپنے آس پاس رینے والوں کا خاص قرار رکھیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ